پی ٹی آئی کی مشکلات بدستور نظر آرہی ہیں ایک طرف چیرمن پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی سے ملقات کا معاملہ ہے دوسری طرف ریزرف سیٹس کا ایشو بھی سالو ہوتا نظر نہیں آرہا سنی تحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے معاملے کی سماعت آج پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سبراہی میں ہائی کورٹ کے پانچ لکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی پشاور ہائی کورٹ نے اس موقع پر ریمارس دیئے کہ سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستوں کی تقسیم سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نشستیں نہیں بلکہ مال غریمت تقسیم ہوا ہو دوران سماعت کچھ انٹرسٹنگ کومنٹس آپ کے پیش خدمت ہیں جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ کیا سنی اتحاد کاؤنسل کا کوئی امیدوار الیکشن میں کامیاب ہوا وکیل قاضی انڈور نے جواب دیا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کا کوئی امیدوار کامیاب نہیں ہوا جسٹس سید عشد علی نے ریمارس یہ کہ ان کا جو چیمن ہے اس نے تو خود آزاد ہے سید سے الیکشن اڑا اور کامیاب ہوئے وکیل قاضی انڈور نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ مخصوص نشستیں دوسری پارٹیوں کو نہیں دی جا سکتی یہ اگلے الیکشن تک خالی رہیں گی جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ جب الیکشن ایک 2017 پاس ہو رہا تھا تو اس وقت کیا اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ ایسی صورتحال میں کیا ہوگا الیکشن کمیشنر کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ قانون کہتا ہے کہ پولٹیکل پارٹی جس کی پارلیمنٹ میں نمائندی کی ہو ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی سنی اتحاد کانسل کی کوئی جنرل نشست نہیں ہے فارمولا سمپل ہے ایک سیٹ لازمی ہے اگر سیٹ نہیں ہے تو پھر یہ ایسا ہی ہے کہ صفر کے ساتھ جتنے بھی نمبر ایڈ کریں گے تو وہ صفر ہی رہے گا اس موقع پر جسٹس اجاز انڈور نے ریمارکس کیے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ مال رنیمت تقسیم ہوتا ہے تو جو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں پہلے والے لوگوں میں دوبارہ تقسیم کر دیتے ہیں جس پر وکیل کامران متضا نے کہا کہ نہیں اس پارٹی سے ٹرین مس ہو گئی ہے کیا واقعی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کانسل سے ٹرین مس ہو گئی ہے آگے کا لاحہ عمل کیا ہے کیا معاملات کسی نہج پر ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور چیف منسٹر خبر پختون خواہ کا مستقبل کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر لطیب خوست صاحب آج گوھر خان کو بانی چیرمنز ملکات کی اجازت مل گئی ہے آپ کے خیال سے اصل کیا وجہ تھی اس پابندی کی دیکھیں یہ میرے خیال میں جہلی حکومت ہے جہلی میں اس لیے کہوں گا کیونکہ ہم نے اعتراض بھی کیا تھا محترم شہباز شریف صاحب کی کینڈیڈیچر پر کہ جو شخص اپنے ہلکے سے ہارا ہوا ہے وہ کیسے اپنا پچیس کروڑ عوام کا چیف اگزیکیٹیو بن کے پاکستان پر اپنا حکمرانی کر سکتے ہیں اور پھر جس انداز سے بندر بانٹ کی گئی ہے یعنی موسٹو دیمار یہ فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں اور اگر اس طریقے سے فراڈ کی بنیاد پر کوئی بھی آپ امارت استوار کریں گے نہ تو اس کا اخلاقی کوئی جواز بنتا ہے نہ اسے عوام تسلیم کرے گی نہ قانون اور آہین کے تحت اس کو کوئی پذیرائی ہوگی سو اس لیے یہ جو رپریسیو قسم کا جو کیا گیا ہے امران خان کو یہ یعنی آپ دیکھیں کہ نو مئی کے بیانیے کے بعد جو کچھ اس ملک میں ہوا وہ نو فیبری میں انہوں نے اس کی تکمیل کی اور آج تک وہ کرتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں امران خان کی حردل عزیز ہونے میں کسی کو کوئی شائبہ اور شک نہیں ہے عوام نے بھرپور انداز سے اس کے باوجود کہ اس کو پابہ سلاسل کیا گیا اس کی پارٹی کو تتر بتر کیا گیا اور دس ہزار لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور پھر اس طرح سے وہ فاداریاں تبدیل کروا کے اس میں سے پارٹیز آئی پی پی بنائی گئی اور پی ٹی آئی ایک پیٹری آٹ بنائی گئی نظریاتی سوک آٹ بنائی گئی لیکن ایلیکشنز میں آپ نے دیکھا کہ جس کے پاس سمبل بھی نہیں تھا لوگ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے اور لوگ سمبل ڈھونڈ رہے تھے ہم نے تو ایک بلہ مانگا تھا انہوں نے جہیز کا سامانہ آئی دیا کوئی کٹورہ ڈھونڈ رہا تھا شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ پہلے سے ذہن سازی کی جاری ہے آپ کو پرپیر کیا جا رہا ہے کہ بانی چیئرمن کو بڑی گالا منتقل کر دیا جائے کیا ہم سنیں گے کچھ دنوں میں ان کی منتقلی کی خبر دیکھیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بی بی کو جو ہے جبری بھیجا تھا لیکن بشرا بی بی انہیں کبھی نہ اظہار کیا تھا اور نہ ہی خواہش کی تھی وہ تو خود اڈیالہ جیل پہنچ گئی تھی اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی ہی عورت اپنا یہ سن کے ٹی وی پر کہ اسے سزا کر دی گئی ہے بارہ بجے کا وقت دیا تھا عدالت نے اور ساڑھے نو بجے انہیں سزا کر دی گئی اور ٹی وی پہ چلا دیا گیا کہ چودہ سال سزا کر دی گئی ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ خود پہنچتی ہیں خود پہنچتی ہیں وہ جیل میں اور ان کو جیل میں بیجنے کی بجائے سوچتے رہے پہلے انہوں نے کہا فلان گیسٹ آوس انہوں نے کہا وہاں تو جنگل ہوتا ہے رات کو تو پھر رات کے صبح دس وزے وہ پہنچ گئی ہیں جیل اڈیالہ میں اور رات کو کہیں جا کے فیصلہ کیا کہ انہیں بنی گالہ رکھا جائے اور بنی گالہ میں میں خود چونکہ ان کو وزٹ کیا ہے باعثیت ان کے وکیل کے تو وہ ایک کمرے میں یہ نہیں کہ گھر پہ رکھا ہوا ہے ایک کمرے میں ان کے اپنے گھر میں اس کو سیل کیا ہوا ہے ساری طرف وہ ٹیپیں لگا کر بلکل بلوک کیا ہوا ہے اندر سے بھی باہر سے بھی کمرہ سو نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ کھلا ہے نہ کوئی چیز ہے نہ وہ باہر جا سکتی ہیں تو ایک کمرہ ہے اور ایک واش روم ہے بس that is all جس میں انہیں رکھا گیا ہے مقید کیا گیا ہے اور جس طریقے سے پھر ان کو جب انہوں نے بتایا کہ مجھے رات کو کھانا دیا انہوں نے اور اس میں مجھے مرچیں لگیں زیادہ لیکن جو گھنٹے کے بعد پھر میرے ناک سے مو سے اور جانے کہاں کہاں سے پھر ساری رات جو پانی نکلتا رہا ابھی بھی ان کو ایسیڈیٹی یعنی ایسا جلن سی محسوس ہوتی ہے اندر اور کھانا بھی ان کے لیے محال ہے اب اللہ جانتا ہے یہ کیا انہیں کھانے میں دیا گیا رائٹ سو آپ کہنے کہ ابھی بھی ان کو ایسیڈیٹی محسوس ہو رہی ہے آپ نے یہ پہ مطالبہ کیا کہ صاحب ایک صدر عارف علوی آرٹیکل 45 کے تحت بانی چیئرمن کی سزا معاف کر دیں لیکن بانی چیئرمن نے صدر کو پیغام پہنچا رہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو وجہ کیا تھی صدر عارف علوی سے نراض ہیں ابھی تک بانی چیئرمن یا کیا وجہ تھی انکار کی آپ بھی اچھا مزاق کر لیتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے صدر صاحب جو ہے وہ فری یعنی وہ واقعی واقعی صدر پاکستان تھے واقعی وہ سپریم کمانڈر تھے واقعی وہ سربراہ مملکت خدا دال پاکستان تھے ارے بابا وہ تو بچارہ مقید تھا اس ایوان صدر میں اس کا تو چپناسی بھی اس کی بات نہیں مانتا تھا آپ کو پتہ ہی ہے جب دو بل پاس کروائے گئے جس پر اس نے چیخ سا رہا کہ میں نے تو اس پہ سائن ہی نہیں کیا ہے ایک ملٹری ایک تو وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم تھی اور ایک افیشل سیکرسی ایکٹ کی ترمیم تھی جو کبھی اس نے کی ہی نہ تھی لیکن وہ بھی آج تک منظور ہو کر بغیر ان کے دستخط کے اور اس کے باوجود کے ان کا بڑے ببانگ دہل انہوں نے کہا کہ نہ میں نے دستخط کیا ہے میرے عملے نے میری مرضی کے بغیر اس کو جو ہے روکے رکھا ہے اور انہوں نے وہ وقت گزرنے دیا ہے جس وقت تک جو ہے اگر نہ جائے تو وہ آٹومیٹکلی منظور متصور ہوگا تو یہ میرا تو سٹاف بھی انہوں نے کہا کہ میرے بس میں نہیں ہے تو مجھے بتائیے گا کہ آر ایفل بھی اگر کر بھی دیتا تو آپ کو بتائیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن لاو منسٹری اس کا نوٹیفیکیشن کرتی ہے کوئی لاو منسٹری کوئی ان کے بس میں تھی یا ان کے اختیار میں تھی آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر وہ کر بھی دیتے تو بیٹیرلائنس نہیں ہونا تھا آپ نے کہا کہ بانگی طریقہ انصاف چاہتے ہیں کہ چار ہرکے کھولے جائیں لیٹس سے یہ ہرکے کھول جاتے ہیں یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اس میں دھاندلی ہے آپ لوگ اس کو قبول کر لیں گے جی اگر انڈیپینڈنٹ آرڈٹ اور فورنزک ہوتا ہے سو فیصد ہی ایکسیپٹ کریں گے لیکن اندھے کو بھی پتا ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے آپ کسی بچے بچے سے پوچھ لیں میں تو خود لاہور سے جیتا ہوں اور اس سیٹ سے جیتا ہوں جو ان کی بڑی سیف اور سیکیور سیٹ سے متصور ہوتی تھی جو ان کا بہت ہی ایک جنون قسم کا سیاسی کارپون ہے اور اپنے جنڈی پشتی وہاں سے جیت رہا ہے لیکن عمران خان کا جو ہے جادو سر چڑھ کے بولا ہے عوام نے اس سے اتنی محبت کی ہے کہ آپ کی تصور ہے آپ کی سوچ ہے لوگ کینیڈا سے امریکہ سے یورپ سے آئے ہوئے تھے اور ڈھونڈتے ہوئے آئے ہوئے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ ہم صرف خان کی محبت میں اور خان کو وولڈ دینے آئے ہیں اور ہم اپنا حق مانگنے اور حق لینے آئے ہیں کیونکہ دیکھیں ادارہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے پارلیمنٹ باقی سارے سرویسز ہیں معاف کیجئے گا سرویسز ہیں عوام کے خون پسینے کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں تو آپ اگر آئین کی روح دیکھیں تو آرٹیکل ساتھ میں عوام ہی کو مقدر کیا گیا ہے عوام ہی کو حق کے حکمرانی حاصل ہے اور آرٹیکل پانچ میں لائلیٹی یعنی وفاداری عوام کے ساتھ اور تعبیداری آئین کے ساتھ ٹیک ہے آپ نے خود ذکر کیا اپنی جیت کا کہ آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ خاجہ سار رفیق نہیں کیونکہ وہاں پر تسلیم کیا کھلے دل سے اپنی ہار کو آپ کو جاہ WOO contacts تسلیم کی بات پڑے ای شار ب scenario اور اس سے کھلے آپ کو جو کو بات دن کے ساتھ چی bendzی جلدی پیسی کیونکہ یتی مغرے اچھی کچھ کچھ کار للہ یہ کیسے کاء جب یہ کہتے ہیں مجھ بacion ہوا یک虚 مجھے خاجہ عاصف نے ایک دفعہ اسیمبلی کے فلورو دی ہاؤس کہا تھا کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ وہی الفاظ میں ان کے دور آتا ہوں کہ بھائی کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے اگلے دن خاجہ عاصف کو کسی نے کہا جی سونا ہے آپ بھی بڑے مارجن سے آ رہے ہیں پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے پھر اونا کو پچھو جینا نجتا ہے اونا کو پچھو میرے کو کیوں پچھ رہے ہیں یہ خاجہ عاصف کی کہا ہے تو جب وہ خود مان رہی ہے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کہ ان کو کس طرح سے جتایا جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم کیسے تسلیم کریں اور عوام ہم سے پوچھتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں یقین کریں کہ ہم نے آپ کو ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں اگر ہمارے حق پر ہمارے ووٹ پر ہمارے مینڈٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں سو میرا بھی کوئیشن ہی ہے خوشت صاحب کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اتجاج آپ کا نمزان میں جائی رہے گا یا انتظار کریں گے عید تک کا نہیں نہیں بالکل کر رہے ہیں ہم 23 مارچ کو بھی کر رہے ہیں اگرچہ وہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں پاکستان کیونکہ ہمیں بھی نہیں یہ بھولنا چاہیے کہ جس کا تخیل جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا وہ کیا خوبصورت باتیں انہوں نے کی تھی کیا مسلم امہ کو کس طرح سے انہوں نے جگایا تھا انہوں نے کیا دیکھیں شاہین کا تصور دیا تھا اور کیا انہوں نے کہا تھا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں اسی روز و شب میں علج کر نہ رہ جا کہ تیرے زماء اور مقام اور بھی ہیں اور پھر کیسا خوبصورت کہا تھا خودی سے کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی ایسے ایسے ہم نے جو ہے اپنا گرنڈ نوم جسے کہے ہیں سپیرٹ رہے جس کی جذبہ ہے پاکستان کے بننے کے وجود میں اور قائد اعظم نے گیارہ اگست کو کیا تقریر کی تھی اس نے ایک فلاحی مملکت کی دیکھیں صرف اس طرح کی آزادی نہیں جو آج ہمیں مجسر ہے آزادی آج تو ہے ہی نہیں ہے آپ کے میڈیا کو آزادی نہیں ہے آپ کے میڈیا پرسنیل کو اٹھا لیا جاتا ہے مسنگ پرسنز بن جاتے ہیں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے عمران ریاض دیکھیں آپ ریسنٹلی ایک چل رہا ہے عرشد شریف کو دیکھیں سابر کو دیکھیں اور سمی ابراہیم کو دیکھیں یعنی جتنی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو آفرین ہے میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اس کے باوجود سچ بولنے سے اور آگہ ہی عوام کو دینے سے آپ نے اپنا فریضہ اپنے ضمیر کے مطابق قائم اور دائم رکھا ہوا ہے اپنی گرفتاری کا ذکر ہوا اتجاج آپ لوگ کرتے ہیں تو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں آپ خود گرفتار ہوئے خاجہ سارٹفیق پر آپ نے الزام لگایا آپ نے گرفتاری کا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو خود سوشل میڈیا سے پتا چلا اور پھر انہیں کوشش کی آپ کو رہا کروانے کی اور مطالقہ حلقوں سے کہہ کے ایکچولی ہیلپ کیا آپ کو اسسٹ کیا پھر آپ کیوں ان پر الزام لگا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا کینٹ کے چہری کے باہر اور وہاں سے ہم ابھی روانہ ہونا ہی بالے تھے کیونکہ ہم انظار کر رہے تھے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں چونکہ چار وارڈز میرے نیچے آتے تھے تو میں نے کہا کہ وہ اکٹے ہو جائیں ہم نے جی پی ہو جانا تھا پورا منہ تجاج تھا تو وہاں ابھی ہم چلے نہیں ہیں تو گاڑی آگے آکے ایس ایچو صاحب نے ادریس تھا ناؤس کینٹ کا اس نے کہا میں نے کہا وارنٹ دکھا دو اگر تمہارے پاس ہے میں ایم اے نہیں ہوں کسی سپیکر کی آپ کو اجازت کے بغیر نہیں آپ مجھے گرفتار کر سکتے لے جا سکتے وہ دکھا دیں اس نے ڈی ایس پی جو ہے رانہ شواق کو بلا لیا ڈی ایس پی صاحب آگے اس نے کہا خوزہ صاحب آئیں جی دفتر بیٹھ کے بات کرتے ہیں اب میری پچاس سال رب غالت میں ہیں میں نے تو اس سے ریزیسٹ تو کرنا نہیں تھا میں چل پڑا اس کے ساتھ پہلے ناؤس کینٹ لے گیا وہاں اس کو کمرہ نہیں ملا کیونکہ تالے لگے ہوئے تھے اور پھر ساؤت کینٹ میں ایسے جو کہ کمرے میں بٹھا دیا پانچ گھنٹے چھ گھنٹے اور بٹھا کہ کوئی بات نہ ہو میں نے کہا جب اسے بتایا کہ جنہ صاحب کے یہ فرموز آتے ہو تو وہ ہی وز ریگریٹ فل لائک اینی دنگ وہ بھی گالیاں دے رہا تھا کہتا ہے کیا کریے اوپر سے حکم ہے ہم کیا کریں بتائیں تو باہر کے وہ اپنے رونے رو رہا تھا لیکن جبر تو پھر جبر ہے اور جب اجازت ملی تو پھر میرا مچلکہ لیا کیونکہ دو سو نوے اور دو سو اکانوے میرے اوپر دفعہ لگائے تازی رات پاکستان جو یہ تھا کہ سڑک بلوک کر کے بیس لوگوں کے ساتھ تھا وہ بیس تو بھاگ گئے میں اکیلا پکڑا گیا یا کوئی انتہا ہوتی ہے آپ کوئی کیس تو بنائیں کم از کم اور ایسا بھونڈے قسم کے اور میرے ڈرائیور کو کسی اور کیس میں ڈال کے دہشتگرد میرے ایم پی اے کو میرے جو کوارڈینیٹر تھا ان پر دہشتگردی کے فائرنگ کے ان کے بردیاں پھارنے کے اور ڈڈے مارنے کے اور پسا نہیں کیا کیا ان کے کرنے کے ان کو بنایا انارکلی میں علیہ دا کیس بنایا جو فرد عباس ایم پی اے تھا اور باقی لوگ تھے ان کو ادھر شادرے میں علیہ دا بنایا تین ایم پی اے جو ادھر سے آ رہے تھے شہب پورا سے اکامن لوگوں کو گرفتاری دکھائی اور باقی کہاں بھاگ گئے ہیں تو یہ اس طرح کی مجھے بتائیں جی پی او میں ہماری جو ٹولیاں آتی تھی ان کو پکڑ کے وہ ڈمپ کر کے سینکڑوں کی تعداد تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اتجاج کرنے کے لیے زیرو ٹولرنس ہے یہاں پر جو کہ ڈموکرسی میں نہیں ہونا چاہیے تو باتچیت سے مستحل ہو سکتا ہے علیمہ خان کہہ دی ہیں کہ مسلم پیغامات بھیجوائے جا رہے ہیں کہ خاموش ہو جائیں تو جیل سے باہر آ جائیں گے اب کون یہ پیغامات بھیجوائے رہا ہے کیونکہ بانی چیئرمنٹو کہہ چکے ہیں کہ ان کو کسی نے کوئی پیغام نہیں پھیجا ہے دیکھیں یہ تو علیمہ خان ہی بتا سکتی ہے لیکن میرے ساتھ جو بات ہوئی ہے عمران خان کی اس نے تو بڑا واضح کہا ہے کہ نہ میں کوئی ڈیل کروں گا نہ میں ان چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کے جاؤں گا میرا مرنا جینا یہی ہے اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھر آتے رہے یہ ان کے کوٹ ان کوٹ لفظ تھے جو میرے ساتھ انہوں نے بات کی باقی اگر علیمہ خان صاحبہ کو ظاہر ہے ان کی بہن ہے ان کو اگر کوئی علم ہے تو میرے وہ علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات اور یہ تو دو ٹوک سمجھ لینا جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں کہ عمران خان ڈیل نہیں کریں گا اور وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ عوام کی وہ جو ہے آواز بننا چھوڑ دے گا یا عوام سے کسی انداز سے بھی وہ کیے ہوئے وعدوں سے وہ منحرف ہو جائے گا تو وہ اس کا آخری دن ہوگا عمران خان بالکل وہ عوام کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے سو آپ کے جو چیف منسٹر ہیں خیب پختونخواہ کے علی امین گنڈا پر ان کے خلاف اساسِ چھپانے کے خلاف تنخواہ سیکشن کمیشنر نے اس اماحات کے لیے منظور کر لی ہے انہیں نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور خبریں گدش کر رہی ہیں کہ وہ خطرے میں ہیں اس میں تو کوئی ایسی ہے یہ تو پروپاگینڈا کرنے کے تو بادشاہ ہے نا یہ اور ماشاءاللہ ایسے چلاتے ہیں میڈیا آپ کا جو ہے کسی کی پت اتار دے اور اس کے بعد جو ہے وہ بے گناہ بھی ثابت ہو جائے تو آپ ڈیمیج جو ہے کنٹرول تو نہیں ہو سکتا ہے اب میری جو انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ جو کانورسیشن چلائی تھی وہ کس قانون کے تحت چلائی تھی کہ میری اور ان کی ایک موکل کی اور وکیل کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی مطلب قابل اعتراض میں نے اون کیا کہ میں نے بالکل بات کیا لیکن مجھے بتائیں کہ کوئی اس ملک میں فرائیویسی ہے کوئی اس ملک میں جو ہے لاؤ اف ٹاٹس ہے کوئی کسی کی جو ہے عزت ہے اور آرٹیکل فورٹین میں ڈگنیٹی کو سب سے انوائلیبل رکھا گیا ہے لیکن کیا ہے انوائلیبل ڈگنیٹی کسی کی جس کی مرضی آپ جو ہے پت اتار دیں جس کی مرضی آپ جو ہے مشتہری منا دی کر کے ایک میڈیا ٹرائل کر کے اس کو ضلیل کر دیں دیکھیں اس میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں جہاں تک تعلق ہے یہ چیلنج ہو جائے گا پشاور ہائی کوٹ اس کو سسپینٹ کر دے گا یہ نوبت آنی نہیں ہے اور دوسری بات مجھے بتائیں فرض کریں فرض کریں کہ اگر گنڈا پور صاحب کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن جائے گی ٹیک ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت بن جائے گی وہاں سارے ملکیں بھی ان کی درہ دیکھیں تو صحیح پاکستان تحریک انصاف کی بروٹ مجورٹی ہے بروٹ مجورٹی ہے اس لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن ایسی کوئی اس میں سچائی نہیں ہے اور یہ چند دنوں کی مہمان مجھے یاد ہے پہلے جب ہوا تھا تو مراد علی شاہ چند دنوں کے مہمان ہے پھر جب ہوا مقصود چپڑا سی والا ارمہ اور روپیہ تو شہباز شریف چند دنوں کی مہمان ہے تو یہ ہم نے ایسے بہت کچھ دیکھے ہیں دور ادوار دیکھے ہیں جب آپ رانگ سائید آف مکتدر ہلکوں کے چلے جاتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اور جب آپ رائٹ سائید پہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے دودھ کے دھلے ہوئے آپ جو ہے آپ صدرے پاکستان بن جاتے ہیں یہ بہت انٹرسیگ انٹرسیز ہے کہ آپ ایٹی آئی نے ہمیشہ رانگ سائید پہ رہن ہے بڑے عرصے سے آپ لوگ رانگ سائید پہ رہنے ہیں کوئی کوشش نہیں کرنی ہے رائٹ سائید پہ رانے کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ اب ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی اسٹری میں اس طرح معاملات چل نہیں سکتے ہیں آپ کو یقیناً مشرقی پاکستان کا سبق سیکھنا چاہیے اور چند جو کابرین ہیں ان کو بہت ہوشمندی سے سوچنا چاہیے کہ قومی جو ایک پرائیڈ ہے افواج پاکستان ایک قومی پرائیڈ ہے ہم ایک ایٹومک پاور ہیں ہمیں فخر ہے اور ہمیں ہونا چاہیے ہمیشہ اپنی افواج پاکستان پر ہماری تو بہت عدب سے یہی ہے دوسرے طرح محمد زبیر یہ کہہ رہے ہیں کیابنٹ کے بارے میں کہ the unthinkable has happened ڈار صاحب no more the finance minister in a PMLN government جہاں پہ economic crisis سامنے نظر آ رہا ہے وہیں پر نئے وزیر خزانہ کے بارے میں خود PMLN میں کیا کہا جا رہا ہے we will talk about it right after break and welcome back شہباز شریف کی نئے حکومت نئے وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر معاشی سمت بہتر کرنا چاہ رہی ہے ماضی میں پاکستان میں شوکت عزیز سے لے کر شوکت ترین تک کئی ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ آئے اور چلے گئے لیکن ان کی وجہ سے نہ تو عام عوام کو کوئی فائدہ ہوا نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مائلسٹون اچیف ہوا اب ایک اور ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ آ چکے ہیں جن کی بلومبرگ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کا واف پاکستان پہنچ رہا ہے اور کل موجود آئی ایم ایف پروگرام کی آخری کس کے حوالے سے اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے کوٹے کے حساب سے بڑا پروگرام لینے کی کوشش کرے گا ملکی تاریخ کا سب سے طویل مدت کا پروگرام لینے کے خواہ ہیں آئی ایم ایف پروگرام میں تسلسل سے ہی معاشی نظام میں نظم و ضبط ہوگا معیشت کی بہتری آئی ایم ایف سے زیادہ ہماری حکومت کا حدف ہے آئی ایم ایف سے موجودہ کرز پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں معیشت کی بہتری کے لیے نگران حکومت نے اچھا کام کیا ٹیکس آمدن کو ڈیجٹل طریقے سے جمع کرنا چاہتے ہیں ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین تجیحات میں شامل ہے قومی آمدنی میں ٹیکسوں کا حصہ دس فیصد تک پہنچانا چاہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ طریقہ انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر ملک کو ایک طرح سے ڈیفالٹ کی طرف دھکیلی کی کوشش کی ہے لیسے آمدنے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کا پروگرام ملک کی معیشت کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچانے کا پروگرام آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی جو ان کی کوشش تھی یہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی کوشش یہ تھی کہ یہ ملک خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ کر جائے یہاں پہ باہر سے ائر لائنیں آنا بند ہو جائیں آپ کرپشن کے چارجز میں آپ کو عدالتوں نے سزا دی ہے جس کی قید کی سزا آپ کاٹ رہے ہیں مئیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب دن میں تین سے چار میٹنگ صرف مئیشت کے اوپر کرتے ہیں اور ان کی تمام تر توجہ مرکوز ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی کی شارعہ پر گامزن کریں پی ایم ایل این کی موجود اقامل میں اس حاق دار اب وزیر خارجہ نہیں ہیں اس حوالے سے محمد زبیر صاحب پی ایم ایل 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 کے سینئر لیڈر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا the unthinkable has happened دار صاحب no more the finance minister in a پی ایم ایل 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 گورنمنٹ but then it's an acknowledgement how terrible the 16 month performance was but was he the only one responsible اہم سوال اٹھایا ہے اس حاق دار کی وجہ سے معاملات کہاں کہاں خراب ہوئے اس پر پہلے بھی آواز اٹھا چکے ہیں محمد زبیر صاحب let's watch that محمد زبیر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں thank you so much for giving us time زبیر صاحب بلومباغ نئے وزیر خزانہ کو welcome کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پی ایل 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 کی گورنمنٹ کا یہ اچھا قدم ہے دیکھیں میں ایک تو جس کو جمہوریت کہتے ہیں parliamentary جمہوریت ہو یا presidential جمہوریت ہو دنیا بھر میں اس میں party based system ہوتا ہے party based system کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ essentially جو difference ہوتا ہے between various political parties وہ سب سے زیادہ جو فرق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے economic agenda میں economic agenda جس طرح پی ٹی آئی کا 2018 سے پہلے ایک economic agenda تھا جس میں وہ جو بھی کرنا چاہتے تھے یا اس سے پہلے people's party کی حکومت یا پی ایم ایل 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 کی حکومت جب بھی آئی تھی اب plan جو ہے جو manifesto بناتے ہیں اور آپ اپنی party کی philosophy اس میں reflect کرتے ہیں کہ ہماری party stands for privatization ہماری party stands for pro big business low taxes and so on and so forth اب party کے philosophy کسی اور کو پتا ہے وہ party کے loyalist کو پتا ہے جو party کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے plan بنایا ہے اور آپ اٹھا کے واشنگٹن سے یا کہیں اور سے وزیر خزانہ لے کے آجیں جیسے 2008 سے لے کے 2013 کا period اگر آپ نے دیکھا تھا تو شوقت ترین اور حفیظ شیخ finance ministers تھے پی بی پی کی حکومت میں وہی دو صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں تھے so what is the difference in the party itself then there is no difference between پی ٹی آئی and پی ایم ایل این because دونوں parties نے انہی دونوں لوگوں کو جو آوٹسائیڈرز تھے ان کو لا کے خزانے کی کنجی پکڑا دی کہ آپ economy چلائیں so that means کہ آپ یہ recognize کر رہے ہیں کہ ہماری party میں یہ صرف ہم جمع تفریق کے لیے باتیں کرتے ہیں اصل میں فرق کوئی نہیں ہوتا پی ایم ایل این کا ایک difference تھا جب بھی وہ حکومت میں آئی 1990 میں آئی سرطاج عزیز صاحب finance minister بنے 97 میں آئی تو پہلے سرطاج عزیز تھے پھر ساگڈار صاحب بنے پھر اس کے بعد بھی آپ کو ساری سٹوری بتا ہے so this is the first time this is the departure اورنزیب صاحب کے لیے میں کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کر رہا ہے he's an outstanding banker with outstanding professional competence in everything اور ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا کام بھی کریں لیکن کیا وہ وہ achieve کر لیں گے جو کہ ایک party loyalist کر سکتا ہے کیونکہ اورنزیب صاحب نے جب حکومت ختم ہوگی جب بھی ختم ہوگی تو انہوں نے brief case پکڑنا ہے اور واپس اپنے کسی corporate world پہ واپس چلے جائیں گے جیسے حفیظ شیخ چلے جاتے ہیں جیسے باقی سب چلے جاتے ہیں لیکن عساق دار صاحب ہو یا کوئی اور ہو مفتا اسماعیل صاحب تھے تو وہ ان کو accountability بھی ان کی ہوتی ہے responsibility کے ساتھ آپ کی accountability بھی ہوتی ہے اگر ایک political party کو یہی پتا ہے کہ ان کی کوئی accountability ہی نہیں ہے اور سب سے اہم ترین position آپ دے دیں party کے باہر کسی شخص کو جس کے ساتھ کوئی political philosophy نہ ہو کوئی political commitment نہ ہو یہی اور انزیب صاحب شاید اگلی کوئی اور party آئے حکومت آئے ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے سو اگر یہی کرنا ہے تو پھر جمہوریت کا کیا تصور ہے زبیہ صاحب جو نئے وزیر خزانہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آتے ہی یہ بات کہی کہ یہ سال مشکل ہوگا you understand economy وہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں لیکن exactly کتنا مشکل ہوگا یہ سال دیکھیں میں آپ کو اتنا مشکل ہوگا کہ میں یہ بتا دوں کہ پاکستان جس سچویشن میں ایکنومک سٹینڈ پوئنٹ سے جہاں ہم کھڑے ہیں ہمارے جو میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں جہاں جس مشکل میں کبھی بھی اتنی مشکل نہیں تھی کبھی بھی it is like reform اور پیریش so اس وقت اگر آپ reforms نہیں کریں گے reforms کا مطلب یہ ہوتا ہے فریہ کہ وہ بڑے painful ہوتے ہیں وہ بڑے اس کے لیے patience سے ہی ہوتی ہے وہ short term میں کوئی result نہیں دے گا کہ جی مہنگائی دھڑا دھڑ کم ہونی شروع ہو گئی یا آپ کو employment generation شروع ہو گئی and so on and so forth وہ جب آپ reforms کریں گے تو وہ بڑا painful process ہوگا چاہے وہ آپ tax reforms کریں گے تو tax reforms کا ایک simple سی example ہے آپ باقی sectors کو بھی لے کے آئیں گے جن sectors کو ابھی تک آپ نے نہیں tax کیا ہوا تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی آپ نے اپنے revenue اور expenditure کے deficit جو fiscal deficit جس کو کہتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے اخراجات میں کم ہی کرنی ہوگی اور revenue کو بڑھانا ہوگا اب revenue کو بڑھانے کے دو طریقے ہیں ایک تو economy آپ کی expand کریں جو کہ ابھی بالکل ممکن نہیں ہے because بہت slow process ہوگا آپ کو economy expand کرنے میں بہت time لگے گا stabilization اور lady انہوں نے کہہ دیا ہے دوسرا طریقہ کیا tax بڑھانے کا اور taxes لگانے کا لوگوں کے لیے اور painful ہوگا جتنی بھی چیزیں ہوں گے energy sector ہے اس میں آپ performs کریں گے وہ بھی بڑا painful process ہوگا وہ بھی بہت slow process ہوگا کم سے کم میرے حساب سے دو سال دھائی سال ایسا ہوگا اگر genuinely پاکستان has to move forward on a sustainable basis تو دو دھائی سال جو ہیں but tough ہوں گے اب وہ politically اس کو کس طرح سے اس political جو problems لے کے آئے کی مہنگائی کی صورت میں بہروزگاری کی صورت میں غربت کی صورت میں اور مزید ٹیکسس کی صورت میں صورت میں تو اگر یہ سب ہوگا تو اس میں political capital بھی آپ کا ضائع ہوگا unless you are able to convince the people کہ جی یہ پاکستان کے long term مفاد میں ہے اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو 16 مہین یا دو سال تھے کیونکہ پی ٹی آئی کے حکومت کو گئے ہوئے دو سال ہوگئے so two years have been wasted یہ اگر پانچ سال کا period ہوتا پانچ سال کا tenure ہوتا اور اس کے دو سال ہوتے تو ابھی تک آپ وہ reforms مشکل ترین کر چکے ہوتے so we have just wasted our two years اور اس کا سارا جو بھرتہ جو نکلے گا یا نکلا ہے مہنگائی کی صورت میں یا مشکلات کی صورت میں وہ عام پاکستانی ہے including the middle class right زبیہ صاحب بہت سارے بیانیے پی ایم ایلین کے unfortunately ہم نے دیکھا کہ شیل ہوتے ہوئے نظر آئے جوہے ووٹ کو عزت دو یا نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے یا ہم ایکانومی میں ایکسپرٹس ہیں اب جب کہ وزیر خزانہ بھی باہر سے ہی آئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری بیانیاں کہ ہم ایکسپرٹس ہیں ہم عاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو بھی شدید دھچکہ ملے گا کیونکہ پی ایم ایلین میں سے کوئی وزیر خزانہ نہیں تلاش کر سکی پی ایم ایلین بیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ڈسکیشن ہوتی تھی پی ایم ایلین کے پاس کہ ہمارے پاس ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ تقریباً ایسے لوگ تھے جو کہ وزیر خزانہ بننے کے اہل تھے کچھ کو تو فارق کر دیا زیادہ تر اکنومک ٹیم جو تھی میرے خیالہ اگر آپ دیکھیں مفتا اسماعیل سب سے پہلے شاید کا کاناباسی آئیشہ غوث وہ بھی ظاہر ہے پی ایم ایلین کا حصہ تھی منسٹر آل سریٹ تھی پچھتی گورنمنٹ میں سو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہیں خورم دستگیر was a possibility also he has good brains اور understand بھی کرتے ہیں آہ وہ آنفورچنٹی الیکٹ نہیں ہو سکے آئی چھوٹ ایسن اقبال would have been a good choice مجھے نہیں پتا کہ ایسن اقبال کو کیوں نہیں لگایا گیا کیونکہ وہ بھی تفریق ایک ہے ظاہر اس بات ہے نواز شریف اس طرح سے پارٹی میں جس طرح سے پہلے تھے اور جو ان کی مرضی سے زیادہ ترچیزیں ہوتی تھی آہ so we are obviously now not totally dependent on نواز شریف اور ان کی ٹیم کم ریفلیکٹ ہے یہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم ریفلیکٹ زیادہ کر دی ہے تو شہباز شریف صاحب کے پاس بھی اتنی کوئی وہ پاوز نہیں ہیں جتنی ایک ظاہرہ ایک حکومت کے پاس ہونی چاہیے اور پھر ہی وہ پارٹی کی فلوسفی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں so اس وقت تو limited options تھے اس وقت limited options میں گئی ہوا but i would have still gone with احسین اقبال صاحب because he has a strong background اور understanding بھی کرتے ہیں مجھے نہیں مجھے نہیں پتا i'm not part of the process so why احسین اقبال was overloaded زبیر صاحب کچھ جو plans ضرور بھی بتائے ہیں وزی خزانہ نے وہ کہہ ریل state wholesale retailers وزرعی آمدن پر tax لگائیں گے یہ ہم نے متعدد بار دیکھا کہ یہ کوششیں ہوئی ہیں اس کے بعد یہ کامیاب نہیں ہوئی اس دفعہ آپ کیا لگتا ہے دیکھیں اس میں دو aspect ہوتے ایک میں تمام sectors کو tax same دینا چاہیے مثال کے طور پر اگر 100 روپے آمد نہیں آپ کی agriculture sector میں یا آپ کی manufacturing sector میں یا corporate sector میں تو 100 روپے اگر آمد نہیں ہے تو same tax دینا چاہیے سب کو بڑا سمپل سا rule ہے اور equity ہونی چاہیے all sectors اس سے کوئی disagreement نہیں تھا اور آپ جنرل جب گفتگو کرتے ہیں کسی سے بھی within the political parties people's party ہو سو وہ بھی جنرل rule اس کو accept کرتے ہیں مشکل جو آتی تھی یا ابھی تک نہیں ہو سکا وہ اس لئے آتی تھی کہ political capital ضائع ہونے کا چانس ہوتا ہے کہ political parties کہتی کہ ہمارا جو dependency ہے مثال کے طور پر background in agriculture sector for example اب اگر وہ تیکس مطلب agriculture contributes about more than 20% to the GDP of پاکستان اور تیکس کے حوالے سے they contribute less than 1% سو بڑا imbalance تو ہے clearly سو اس اتنے بڑے gap کو دوسرے sectors fill up کرتے ہیں اور اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور فل پاور کے ساتھ ہونا چاہیے باوجود اس کے کہ اگر اس کی جو بھی political price پی کرنی ہو میرا خیال ہے اب وقت آکے فریعہ کے political leadership کو خاص طور پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت میں ہے اس چیز سے کہ در در کے چلنا اب ہم نے پوری تاریخ دیکھ لیا کہ کوئی وزیر اعظم اپنے پانچ سال نہیں پورے کر سکا کم سے کم اگر آپ نکلتے بھی ہیں اور آپ کو فارغ بھی کیا جاتا ہے چاہے وہ political pressure کی through opposition کی through ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے تو کم سے کم آپ کوششش کی میں نے یہ کرنے کی کوشش کی اور میری مقالفت کی کہنے کو سب کہتے ہیں کہ میں نے کہا تا تو انہوں نے نکال دیا یہ جو جساں ٹیکس کے حوالے سے ہے یا وہ ریفارمز جو کرنے ضروری ہیں کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی ہے پاکستان کے ان عوام کے لیے جو دو وقت کی روٹی نہیں کھاتے جو پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں وہ 36 سال سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے لیے باتیں نہ کریں اب کر کے بھی دکھائیں اور دیکھیں اگر ٹیکس پاکستان میں کم کلیکٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جو میڈل کلاس ہے یا لوگ پاورٹی لائن سے نیچے وہ اپنا ٹیکس نہیں دے رہے ہیں یہ ٹیکس اس لیے کم کلیکٹ ہوتا ہے کہ جو جو الیٹ ہے جس میں میں آپ اور بزنس مین اور پارلیمنٹیرین بزنس مین بڑے بڑے ٹریڈرز یہ سب شامل ہیں یہ اپنا ٹیکس پورا نہیں دیتے اس وجہ سے رائیٹ سو اس وفاق میں شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ قریبا ہم اس کے خد و خال دیکھ سکتے ہیں اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے یہ ایک ڈیفرنٹ حکومت ہوتی یا ڈیفرنٹ سمت میں جاتی یا اگزیکلی وہی پی ایم لین گورنمنٹ ہے انڈر شباز شریف اس ول ڈیفرنس تو کافی ہوتا زہر سی پات ایک ڈیفرنس ہے نواز شریف کا اپنا طریقہ ہے اور ہم نے دیکھا بھی کہ نواز شریف پرائم منسٹر جبرائیر تھے تو ان کا جو مینجمنٹ سٹائل تھا اور شباز شریف صاحب سولہ مہینے میں رہے تھے ان کا جو ہم نے انہیریٹ کیا تھا خراب حالات تو دوہزار تیرہ میں بھی خراب حالات تھے پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو خاص طور پر تھرڈ ورلڈ ملک اس میں جب آپ حکومت میں آتے تو آپ صاف ٹلیٹ کر کے کوئی بھی نہیں دیتا کہ سارے مسائل حل کرتی اب آپ شروع کریں ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں اور ایپرل دوہزار بائیس میں جب لیا تھا تو ایپرل دوہزار بائیس میں آئے تھے تو اگر ایسا ہی تھا کہ مشکلات میں اضافہ نہیں بہت زیادہ اضافہ ہوگا ہر لحاظ سے عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا تو پھر وہ چوئس ایکسرسائز ہی نہیں کرنی چاہی تھی ایکسرسائز بھی کی پھر آپ کو پتہ چوراسی لوگوں کی 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 بہت سے ایریاز ایسے ہیں جو کہ آج سب بات کرتے ہیں پاکستان کے سٹیٹ انسٹویشن کی بدھالی افورڈ ہی نہیں کر سکتا پاکستان وو سولہ مہینے میں آپ بتا دیں میرا خیال آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا مجھے بھی نہیں پتا اچھی طرح کہ پرائیوٹیزیشن منسٹر کون تھے اگر آپ اس قسم کے little time that you have to show the little steps that you have taken and there were no steps that were taken to introduce any kind of reforms during those 16 months so ایک تو سوال یہ ہے کہ how will these years جو آگے ہیں وہ فرق ہوں گے کیونکہ یہ وہی گورنمنٹ کی extension ہے number one secondly کیا is it really PMLN گورنمنٹ کیونکہ جو وعدے تھے مثلا پرائم منسٹر کون ہوں گے خردو خال کیا ہوں گے جو مین ساتھی تھے PMLN کے وہ election میں آٹ ہو گئے جو لوگ election نہیں بھی لڑے لیکن ساتھی تھے آپ ہیں شاید خاکہ نباسی ہیں مفتا اسمائل ہیں کیا وہ آپ کو ایک نئی PMLN نظر نہیں آرہی ہے اس وقت دیکھیں کچھ تو ایسے like میں ایک 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 دیتا ہوں کہ مجھے disappointment ہوئی ہے اس cabinet سے کچھ لوگ صحیح ہیں لیکن وہ غلط منسٹری میں ہیں like for example جس طرح کیسے شیخ ہیں ان کا economy کا بڑا strong وہ ہے تو اگر وہ انڈسٹری منسٹر ہوتے رادہ رانہ تنویر اب رانہ تنویر دیکھیں نا 16 مہینے کی حکومت میں education minister تھے اب industries minister کوئی relationship نہیں ہے اس وقت بھی سوچ سمجھ کے نہیں کیا گیا تھا اس وقت بھی اسی طرح سے علیم خان بہت بہت بڑے politician ہے اپنا ان کو ظاہر ہے انہوں نے اپنا نام بنوایا ہے ان پولیٹکس پٹ ان کو پرائیوٹیزیشن اور بورڈ آف انویسمنٹ دے دی ہے پروفیشنل پوزیشن بہت ہی پروفیشن آپ کو گلوبل فنینشل انسٹویشن کے ساتھ نیو آنک سٹاک ایکسچینج لندن چیمبر بزنس کمیونٹی ٹاپ لیول کی آپ کو بزنس پی آئی اے کی اگر آپ جس قسم کی کمپلیکس قسم کی پرائیوٹیزیشن پروسیس ہے اگر آپ نے ان کو کیابنٹ میں رکھنا ہی ہے تو ایسی پوزیشن دے دیں جو ان کے لیے زیادہ مناسب جس میں وہ زیادہ کنٹیبیوٹ کر سکیں اسی طرح سے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ پچھلی دفعہ سولہ مہینے میں جو پرائیوٹیزیشن منسٹر تھے وہ ان کا کبھی شکل بھی نہیں کسی نے دیکھی تھی بکرس ایک ایک ایکیپ جو ایریا ہے اس میں آپ نے بغیر اتنا فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ لانے کے لیے آپ کو جو جو آپ کو کام کرنا ہے جو آپ کو محنت کرنی ہے جس قسم کی آپ کو بیکراؤنڈ اور انڈرسٹینڈنگ چاہیے تو وہ پھر اسی قسم کا بندہ جس میریٹ بیز آپ کہتے ہیں اسی طرح سے بہت سی دوسری پوزیشنز ہے جس اگین اساق دار صاحب میں بہت اترام بھی کرتا ہوں بہت ان کی قربانی ہے پارٹی کے لئے کنٹیبویشن بھی ہیں بٹ ان کی کوئی ڈیپتھ ہے یا انسائٹ ہے انٹو فورن پولیسی which is also very complex area and which is something that is important for your economic sustenance فورن پولیسی is not about انڈیا کے ساتھ ماردھار کرنے کا یون میں جا کے ایک زبدست تقریر کرنے کا ہے it is about improving relations within the region so that leads to regional trade which is fundamental to پاکستان's future economic prosperity اگر وہ آپ کرنے کے لئے آپ کس قسم کے steps ہوں گے آپ کی insight ہے کتنی کس مشکلات میں آج آپ کھڑے یا تو یہ آپ نے دیکھا اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ خورم دستگیر again I will take his name he has a very strong insight into foreign policy perspective کہ تاریخ فاطمی صاحب منجوے ہیں وہ ان کے لئے موجود ہوں گے پر اگر صرف کسی کو وہ کرنا ہے کہ جی اس کو fit کرنا ہے کہ ان کی بڑی قربانی ہے تو پھر سائنس ان ٹیکنالوجی کا مجھے دے دیتے آپ کو سائنس ٹیکنالوجی دے دیتے مجھے نہیں آتا سائنس ان ٹیکنالوجی کا کوئی area تو پھر وزیر ہی بنانا سائنس کیونکہ 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 یہ کیونکہ پنجاب میں مریم نواز چیز منسٹر آپ نے مشکل وقت میں ساتھ دیا مریم نواز کا اس وقت سپوکس پرسن تھے جب ان کی آواز بند کر دی گئی تھی فریعہ دیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے پارٹی کو زیادہ اچھا پتا ہوگا کہ پارٹی نے کیوں اگنور کیا تھا میں نے اپنی طرح قربانی دی تھی اور بہت جس طرح مینڈیٹ چھینہ گیا یا جس ہال پروسس جس طرح کریک ڈاؤن ہوا پی ٹی آئی کے ورکرز پر خواتین پر دوسروں پر تو میں جب بولتا ہوں تو لوگ مجھے دن دا پارٹی یہ کہتے ہیں کہ جی دوہزار اٹھارہ میں نہیں ہوا تھا تو اس وقت کیا ہم شور اس لیے مچا رہے تھے کہ ہمیں کسی طرح سے پاور مل جائیں یا اس لیے مچا رہے تھے کہ پاکستان کا نام اس سے آگے نہیں بڑھا اور اس سے گورننس کرنا آسان نہیں ہوگا مشکل ہوگا کیونکہ جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے ایکانومی سے بھی زیادہ جو بڑا ریاست کیا حکومت اور عوام کے درمیان ایک کنیکٹ ہونا چاہیے اگر وہ اعتماد نہیں ہوگا تو آپ کسی طرح سے بھی آگے حکومت ایک الگ سے کسی یہ بڑی امپورٹن بات ہے سبی صاحب جو آپ نے ریگنگ ہے اس کو دیکھیں آپ فارم 45 کے حوالے سے تو نواز سیٹ خطرے میں ہے how do you respond to that دیکھیں نا فارم 45 کے دنیا اس کو کیسے دیکھے گی اس کا ایک from and outside of what is form 45 and what is form 47 کہ some total of form 45 should be equal to form what is shown in form 47 یہ ہی ہے نا so اگر 300 polling stations ہیں تو election commission کو یہ کتنا ٹائم لگتا تھا کہ 300 polling stations کے لے کے وہ total کریں صحیح form 45 کے اور وہ چیز وہ form 47 سے اگر کسی کو شکایت ہے تو اس کا it's like recounting recounting of not 200 thousand words recounting of 300 form 45 as simple as that اب میں آپ کو دو اگزیمپل دیتا ہوں کراچی میں حافظ نائم صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے زبدست آدمی ہے اور انہیں شو بھی کیا ہے کراچی میں ایک آج سیٹ تو دے دی جائے جماعت اسلامی کو تو حافظ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو سیکنڈ پلیس پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ تھا اس کے زیادہ ووڈ تھے سو ہی گوز بیک ٹو الیکشن کمیشن اور تیلز انہیں کہ جی میں تو نہیں جیتا وہ یہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ جیتا وہ ہے انہیں الیکشن کمیشن کی سوری ان کے آگے بڑھ کے یہ بتانے کے لیے میں نہیں جیتا اسی طرح سے آپ مصطفیٰ کوکر کو لیں جنہوں نے سینیٹ چھوڑ دی بیکاوز پرنسپل جنہوں نے ایپرل دوہزر بائیس میں کیابرنٹ میں نام بھی آگیا تا نوٹیفیکیشن بٹ پی پرنسپل پارٹی چھوڑ دی اپنی پرنسپل کے لیے اب وہ تو نمبر ٹو ہے ہی نہیں لیکن ان کے پاس جو دو ہلکوں کے فارم فورٹی فائیو ہیں اس میں ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بیکٹ کینڈڈیٹ جیتے ہیں ایک میں شاہین صاحب ہیں جو لائر ہیں پی ٹی آئی کے دوسرے مجھے نہیں پتا اب اگر ایک اپنے ڈیمونکریسی ایسے چلانی ہے کہ مثال کہ کراچی میں جن لوگوں کو ڈیکلیئر کی ہے وینرز اور آپ نے دو جو ان کی ٹیپس تھی جو گورنر صاحب بات کر رہے تھے ٹیسوری صاحب اور مصطفیٰ کمال اور اس میں دونوں نے ایک سیٹ بھی کیا کہ ہمیں ووٹ کیونکہ ان کو پتا ہے سو آئی مین اس کو اس بیس پر جسٹیپائی کریں کہ دو ہزار اٹھار میں کیا ہوا تھا سو دو ہزار انتیس میں جب الیکشن ہوں گے سم ادھر پارٹی میں کیا ہوا تھا اس لئے دو ہزار انتیس میں ساری دھاندلی ہونی چاہیے سو لوگوں کا منڈیٹ ہے یا تو آپ پھر الیکشن نہیں کروائیں پٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رات کے گیارہ بجے تک کوئی اور جیتا ہو ہے اور صبح کو کوئی اور جیت جائے اگر ہم نے پروگریس کرنی ہے ڈیموکریسی کو مضبوط بنانا ہے تو آپ کو ایک مضبوط سسٹم بنانا ہوگا جہاں پر ایک نہ صرف آزاد الیکشن کمیشن ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کا سسٹم بھی ٹرانسپیرنٹ ہو دو ٹیک اف یا سلف اللہ حافظ